موسیقی گزشتہ ماہ پندرہ مارچ کو نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں مساجد پر ہونے والے دہشتگرد حملے میں پچاس نمازیوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کرنے والی جسینڈا آرڈن کی شہرت میں دن با دن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پہلے انہیں مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کے دوران حجاب اوڑنے کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی اب ان کی جانب سے ایک ہتون کا بل ادا کرنے پر ان کی طریفیں کی جا رہی ہیں مزید آگے بھڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جسینڈا نے گزشتہ ہفتے نیوزی لینڈ کے ایک شاپنگ مال میں ایک ہتون حریدار کے سمان کا بل ادا کیا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی طریفیں ہونے لگی عبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق گزشتہ جسینڈا آرڈرن شاپنگ کے لیے ایک سپر مارکن میں پہنچی جہاں انہوں نے ایک ہتون کی جانب سے کی گئی تمام حریداری کا بل ادا کیا رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کے وزیر ادم نے اس وقت ہتون کا بل ادا کیا جب ہتون بل کی ادائیگی کے لیے کونٹر پر پہنچی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنا پرس گھر بھول آئی ہیں حریداری کرنے والی ہتون کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے اور انہوں نے پوری حریداری کر کے سمان پیک کروا لیا تھا رپورٹ کے مطابق گھر پر پرس بھول آنے والی ہتون کے پیچھے جسینڈا آرڈرن تھی اور انہوں نے حریدہ ہوا سمان کا تمام بل ادا کر دیا اور ان کی بہت زیادہ مدد کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ واقعے کے اگلے روز بعد ہتون نے مدد کرنے پر جسینڈا کی طریف میں فیس بک پر ایک پوست لکھی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اور سب نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کی طریفے کرنے لگے حریدار ہتون کی مدد کرنے پر جب صحافیوں نے جسینڈا سے پوچھا کہ انہوں نے ایک انجان ہتون کی مدد کیوں کی تو انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ وہ ایک ماں تھی جسینڈا آرڈن نے صحافیوں سے گفت گئی کے دوران اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے حریدار ہتون کی مدد کی کیونکہ وہ اپنا پرس گھر بھول آئی تھی اور ان کے ساتھ اپنے بچے بھی تھے مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کی مہانہ تنہوا سنتالیس ہزار ڈالر سے زائد ہے جو پاکستانی ساڑھے چار کلوڑ پیسے بھی زائد بنتی ہے حیال رہے کہ 38 سالہ جسینڈا آرڈن ہود بھی ایک بچے کی ماں ہیں انہوں نے گزشتہ برس 21 جون کو بیٹی کو جنم دیا تھا جسینڈا دنیا کی وہ دوسری ہتون وزیراعظم ہے جنہوں نے وزارت عظمہ پر رہتے ہوئے بچے کو جنم دیا ان سے قبل پاکستان کی پہلی ہتون وزیراعظم بیندی بھٹو نے سن 1990 میں بڑی صاحبزادی بکتاور بٹو زرداری کو جنم دیا تھا جسینڈا آرڈن نے اگرچہ تالحال شادی نہیں کی تاہم وہ اپنے ہام سفر کلارک فورڈ کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس میں رہتی ہیں اور جلدی شادی کا ارادہ بھی رکھتی ہیں جسینڈا آرڈن کی بیٹی 21 جون کو پیدا ہوئی تھی اور یہ دن بیندی بھٹو کی پدائش کا دن بھی ہے جسینڈا کی جانب سے 21 جون کو بیٹی کو جنم دینے پر کئی لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بیٹی کا نام بیندی رکھیں جسینڈا اسی بچی کے ہمرا گزشتہ برس ستمبر میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی شریک ہوئی تھی اور اقوام متحدہ نے ان کی بیٹی کو فرسٹ بیبی کے حطاب سے نوازہ تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کی دیئے شکریہ